اسلام علیکم تمام دو سواب خیر کریت سے ہوں گے میں محمد ریاض پیجن آٹلیٹ کے کارنر سے اپنی چینل سے ہوں میں آج آپ کو شوق کرواتا ہوں استاد جی میرے ساتھ ہیں استاد میاں مستجاب موشی صاحب کبوتر ہے ہمارا میں حال کو چھ سات سیزن اڑا ہوا ہے اور پندرہ پر آئی ہے اس کے دم کے پر ہے پندرہ میں نے اسپیشلی ہے نکال کرنا تو میں نے کہا یہ شوق کروائیں اس کا اور اس کے مطلق پوچھتے ہیں دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ اور یہ پندرہ میں نے کہا گند کے بھی دکھا دیں بہت اچھا کی ہے موشی بھئی نے موشی بھئی کیا ہے ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر اسلام بھی مبارکم اسلام ورحمد اللہ اچھا سوال صرف اتنا سا اس کبوتر کو پکڑنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہتے ہیں پندرہ پڑے چودہ پڑے تیرہ پڑے مبارہ پڑے اڑتا اور کوئی نہیں اڑتا کیا کہتے ہیں آپ نہیں بات لوگوں کی کافیات تک ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ اب جو جو جتنی گیم فاسٹ ہو گئی ہے نا پہلے ایک ٹائم تھا کہ نسورے کہتے تھے ان کا نا کیل نہیں ہوتا تھا نسورے اسے کہتے ہیں اچھا وہ جو جتنی گیرہ پڑے کیل ہوتا ہے جسے پنجابی میں کندہ بھی کہتے ہیں اور وہ نہیں ہوتا تھا نسورے اسے کہتے تھے تو وہ اکثر نسولہ پڑے سترہ پڑے 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 آم چودہ پڑے آم تو آجتی ہے بات اس کی کہنا یہ ایک موتر میٹھے موسم کے اسو کے اور میٹھے موسم کے شدادے ہوتے ہیں سامنے رہ کے دم کھول لیتے ہیں ہوا بھری جاتی ہے ٹھیک ہے تو باقی بساگ بسوک میں ہے جس طرح یہ چیتر بساگ بو تپا جویٹ تپا اس میں سامنے رہنے والا جائے جتنا مرضی شہنشاہ کبوتر ہو اس کی موت ہو جاتی ہے گیرائی میں اڑنا چاہیے اب یہ کبوتر کبھی یہ نا میرے بارش صاحب کا پسندیدہ کبوتر تھا میاں صاحب میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ تا فرمائے یہ ان کا پسندیدہ تھا اس لئے ابھی تک یہ نا دانا کھا رہا اور کھڑے میں مجود ہے ورنہ ہو ساتا میں بھی نہ رکھتا پر یہ ہے کہ نا یہ کبھی نا کبھی کوئی اڑپس میں کام آ جاتا ہے ایک دو دار اٹھارہ کے سیجن میں ایک دفعہ اس نے جیٹ میں بھی مور کھا لی تھی کبھی بیشی ہاں اس کے علاوہ عرصو میں بے شمار دفعہ اس شام کو پیٹھا ہے کئی دفعہ رات بھی رہ گیا اچھا یہ ہے کہ کچھ بوڑی بھی ہوتے ہیں اس طرح کا موسام ان کو مل گیا چل سو چل تو برل ایک یا نمسکا ریٹی اور پار اچھا ہو تیرہ پرہ چودہ پرہ اگر پرہ پرہ ہے بھی اور وہ شون ہی کرتا چلتا پھرتا اچھا ٹھیک ہے گرا باریک ہے گرا موٹی نہیں ہے اور وہ دم بند رکھتا ہے آپ اگر ابھی گنیں تو پھر آپ کو پتا لگے گے اچھا وہ کام کر جاتے ہیں اور جو یہ تھوڑا دم شو کرتے ہیں اس طرح اور گرا بھاری ہوتی ہے یہ اب نہیں اچھا کتنی عمر ہوگی اس کی یہ یار اس کی عمر ہو گئی ہے میرا خل سولہ میں یہ پتھا تھا ٹھیک ہے چھے سال تو ہوگے نا چھے سال سال ہوگے میں نے اس کو پکڑ کے دیکھا میں نے اس کو پکڑ کے دیکھا میں نے اس کو پکڑ کے دیکھا اور آپس کی بات ہے یہ صرف ان کے شوق میں دکھا ہے اس کے پر پر مجھے پسند ہیں اور اس میں ایک دو چیزیں خاصیت ہیں کہ اگر اس کے ساتھ ماتا لگائی جائے تو یہ بچے بھی ڈا دے گا پر وہ کبھی دلی نہیں کیا کہ یہ پندرہ پر کیا انجھوڑے لانے آپ نے کبھی تجربہ نہیں کیا تو پرانی جو نسلیں تھی ابھی بھی کئی دفعہ ایک موتوں میں نکلاتے ہیں نہیں اچھے اچھے موتوں میں نکلاتے ہیں ہمارے سلیٹیوں میں بھی نکلتے رہے ہیں سلیٹیوں میں تو مجھے بڑی دیر با جا کے مطا لگا تھا ایک پیر تھا وہ نکالتے ہیں چھوڑا پر مرے سلیٹیوں میں بھی چھوڑا پر ہی اور وہ اڑے یہ مرے ساں کافی لمبا اڑے ہیں ابھی ابھی سلیٹیوں میں تو مجھے ابھی سلیٹیوں میں کبھی سلیٹیوں میں ملا خیال ہے کہ سلیٹیوں میں تھیارہ پر ہی مانتی سیارہ چودہ پر ہی ہے اس کا بڑی اچھی بار ہمارے مہین پرید ہے آج موسم بھی بڑا خوبصور ہے بہت بڑی مشکل سی پاک لاہر کے اندر بھی نا موسم نے انگڑائی لیئے اچھی والی کیا بات ہے ہمارے سلیٹی جہاں ان کی تو شکلیں ایک ایسی رکھے گا ٹھیک ہوگی اچھا یہ ماد ہے آہ یہ ماد ہے اب اس کا نا ان کا پار اور ہڈی ہی بلکل مختلف ہے اور یہ گرمی میں اڑنے والی ہے ٹھیک ہے یہ گرمی میں نا گرمی میں ہڈی کا بھی تعلق آتا ہے بہرحال اس دنوہ لوگوں نے بڑا کہا جی ہڈیاں فیل ہو گیا وہ تو سارا آورالی فیل ہو گیا خالی ہڈیاں کے فیل ہو گیا اب اس کی نئے گرہ شرح بھی بریق ہے یہ شو بھی نہیں کرتی ہو تو چاہنا کہ ایک دن حماد جو ہے نا اس نے کہا ایک دو تین چار پانک چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ چودہ پر اب یہ بریڈنگ میں یہ فیل ہل تو اس کو ابھی وہ جوان ہوئی ہے سپیر ہی ہے اور اس کا جو ہمارے سلیٹیوں میں سے نکلتے تھے وہ اکلیتہ سلسلہ تھا اس کے چودہ پر نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک دا بٹیرہ بوتر سلیٹی ماتا کے ساتھ لگایا تھا اچھا تو جب یہ چودہ پر ہی نکلی ہے تو میں بڑا پریشن ہوئا کہ یہ نہ اس لیٹی اس طرح کی ہیں نہ بٹیرہ کا ساتھ لگا تھا بٹیرہ صاحب جب پکڑے رہا تو بٹیرہ تھا اس کے چودہ پر ہیں اچھا 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 تو بٹیرہ کا بھی شوق بنتا ہے ہاں دکھا تھا آبیا اچھا یہ اس کی آنکھیں پوری نا جیسے ہمارے سلیٹی فروزپوری ہیں اس طرح کی ہیں اس کی ماں بیسیک مگر ہے اور باپ بٹے رہے تو کچھ اندر جب اندر بھی کموتر پڑے رہتے ہیں تھوڑا سا جب باہر ہونا تو تھوڑا سا آنکھ ہوگی یہ جالی ماشاءاللہ بلکل ایسے جیسے کہ فروزپوری کوتروں کی ہوتی ہے ہمیں ضرورت نہیں کہنے کی جو فروزپوری اسے فروزپوری کہیں گے اس میں میں نے نہیں فروزپوری کو ڈالا تو میں اسے فروزپوری نہیں کہوں گا میں اگر کسی کو دکھانا مگر آپ کسی کو دکھانا میں نے کہا دکھانا فروزپوری تو باپ اس کا بٹے رہے اچھا جب دکھائیں درہا موسام بڑا دا پھر موسام آج لاہار نے کمال ہوگی ہے موسام نے دھولیوں نے سکے کھائیں ہاں جی شام کا ٹائم ہے اور خوبصورت سماوہ ہوا ہماری چھت کا نظر لیکن تو ہم لوگ ہیں بڑے کورنر پر پیچھے پنجاج ویسٹی کے لئے کمال ہی نظر آتی ہے مجھے بھی ادھر کریں اس کو رائٹ سیٹس کی اس کی آنک پہنے ادھر یہ بڑا واضح نظر آتا ہے کیا بات ہے گروز کرنے موسام ملین جی یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ اب یہ جالی جو بنی ہے سیم اس طرح کی بنی یہ اس کی آنک میں نوک اس کی کالی اس کی نوک سویتی یہ ہمارے جو بڑے ہیں نا باؤ جی باؤ مدسک صاحب نیلیجنسی والے ٹھیک ہے مجھے ضرورت میں تو میں نے ان کو کہا تھا کہ مجھے نا بٹھے رہے چاہیے تو انہوں نے پھر سیالکورٹ سے نا شیخ حتیق صاحب سے سیالکورٹ شیخ حتیق صاحب ناید صاحب شیخ حتیق صاحب ٹھیک ہے وہاں سے نا مجھے گواہ کے پھیجا تھا تو اب وہ اب انہوں نے بھی اس میں کیا ڈالا ہے وہ ہم بتا سکتے تو یہ جب وہ اس کی پتھی نکلی نا اس کی پتھی دو اڑی بھی میرا بہت اچھی تھی وہ میں نے نہیں دیکھی تھی کہ وہ پتھ نے پرکی تھی ٹھیک ہے یہ پتھی مزید اچھی تھی پوائنٹوں میں تو وہ جوڑوں کے لئے روکی تھی تو جب وہ یہ نکلی نا تو پھر یہ گنا دوبارہ میں رجیر میں نہیں کتنے پر آئیے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس یارہ بارہ تیرہ ایک آرہ پیچھے تیرہ اور ایک میرا خل پیچھے آبی رہا چودہ اچھا یہ بالکل نہیں فیل ہوتا ہے اس کی گراہ اس کی گراہ اس سے بھی اچھی ہے بہت اچھی گراہ یہ دیکھیں یہ ہے ہی نہیں اور یہ پیچھے کئی لوگ کہتے ہیں یہ ایڑا نا اے دو نہیں یہ دو میں دو انگلیوں والی یہ دیکھیں سب کچھ فیل ہو گیا سب کچھ فیل ہو گیا دوزار بیس یاد رہے گا لوگوں کو سب کچھ فیل ہو گیا اور سخت موسم کے باوزود جن لوگوں کے کھپوٹر اُڑیں وہ سب کو مبارک بات دوں گا بہت اچھے کھپوٹر اُڑ ہیں لوگوں نے جو چیمپیون ہوئے انہوں کے بہت اچھے کھپوٹر اُڑیں اور بڑے اچھے لوگوں نے ریلٹ دکھائے ہیں بڑا اچھی کار کر دیل رکھائی ہے لوگوں نے جو جیتے ہیں ماشاء اللہ وہ تو بڑا بڑا اچھا عزت ہے جو جیتے ہیں وہ بھی اور جو نہیں جیت سکے کب تو ایک منشیبوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے تو اولہال ان کے بازیاں بوزیاں جو لوگ ہم سے جیتے ہیں سب ان کو سب کا مبارک بات لیکن اچھا جب تک آپ حریفوں کی آپ عزت نہیں کریں گے اور مبارک بات نہیں دیں گے تب تک آپ اچھے شکین نہیں آپ اپنے سارا تعلق پیار محبت ویسی رکھیں اب نیکسٹ آئے گا آپ کوشش کریں اپنی خامیاں ڈھونڈیں تیاریاں کریں جو خامی میں نے اپنی دیکھی کہ میں نے اتنے بڑے ایوانٹ ہو رہی ہے سارے سب کچھ جو ہے نا مجھے سات کبوتروں کے سر پر نہیں کرنا چاہیے تھا کم سے کبھا بیک اپ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے کوئی بھی گیم لے لیں اگر گیارہ پلیئر کھیلتے ہیں تو پیچھے بائیس پلیئر انہوں نے بیک اپ پر رکھے ہوتے ہیں بلکل ایسی اور وہ باقی سب گیم ہے یہ بہت تف گیم ہے سب گیم جتنی بھی ہیں اس میں آپ کے پاس آپ کی وہ ہر چیز موجود رہتی ہے ہاں جی ٹھیک ہے اس میں جب تیر ہاتھ سے نکل گیا تو پھر گیا ہاں جی آپ کبوتر کے محتاج ہیں وہ اڑ گیا ہوا میں تو پھر آپ بیٹھے ہیں یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نا پچھلا سیزن بھی میری بچت ہو گئی تھی گیارہ کبوتر تھے تو وہ سیٹ چلتا رہا تو اگر میس اپ ہوا فائنل میں تو جو تین دوسرے ڈالے یا چار دوسرے ڈالے وہ آگے دیر چار بازیاں اڑ گئے بہت اچھا اڑ گئے ماشاءاللہ پچھلی دورہ تھرڈ پہ یہ ایسا گیم کا حصہ ہے یہ اتا رہتا ہے آپڈون ہوتی رہتی ہے انسان کو جب سیزن ختم ہو تو اس میں دیکھنا ضرور چاہیے ویسے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر جیٹ جو ہے نا وہ آپ کو ایک نیا سبق دے کے جاتا ہے تو انسان کو منت کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے اور اپنی غلطیاں جو ہیں جو ہوئی ہیں ہاں جی ان کو دیکھے پھر آکے وہ کوشش کریں کہ نیکس دیاری کریں باقی پھر پر باز ہی ہے یہ تو ہوتا ہی ہے اور جو لوگ ویسے باتیں کرتے ہیں یا انہوں نے نہ کبھی اڑائے ہوتے ہیں نہ انہوں نے دکھے ہوتے ہیں اے سی میں بیٹھ کے گھتر بازی بڑی اچھی ہوتی ہے وہ میرے ایسے کرتے ہیں کوشش کرنی چاہیے جب آپ ہاریں گی نہیں تو آپ جیت بھی نہیں سکتے ہار پہلے ہے دیکھا نا کئی دفعہ انسان اوبر کونفیڈنٹ ہوئے تھا میں ہوا نہیں باتا چلو میں کہتا ہوں کہ ان سے کئی دفعہ انسان اوبر کونفیڈنٹ ہوئے تھا کہ گالی کوئی نہیں انسان کو ہر لمحے کوئی بھی موسم ہو محتاط رہنا چاہیے محنت سے دل نہیں چنانا چاہیے تو آپ کے ہمارے ہاتھ میں اچھے ہوں گے تو آپ شوق کریں گے بلکل ہے بہت شکریہ موشی بھئی نئے آنو والوں کے لئے سبق بھی مل گیا کہ بھئی گیم میں رہنا ہے تو ہر طرح کی چیز کو برداشت کرتے ہوئے آپ نے چلنا ہے اور کوتروں کا آپ نے شوق کیا انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے بہت شکریہ موشی بھی اللہ حافظ اوکے جی اللہ حافظ اللہ حافظ